اسلام علیکم ناظرین میرے بہنوں میری بھائیوں مدینہ کے دو ہی قدم کی دوری پر خجور کی بہترین مارکٹس ہیں جہاں پہ بڑی زبردست دکانیں ہیں دنیا کی بہترین خجوریں آپ کو یہاں سے ملیں گی دنیا کی زبردست خجوریں آپ کو یہاں سے ملیں گی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس جگہ پہ یہ خجوریں ہیں اور کس طرح خرید نہیں ہیں کیا ریٹس ملیں گے آپ کو کیا پیکنگ ملے گی آپ کو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں 304 نمبر گیٹ مدینہ کا 304 نمبر گیٹ بلکل روزہ رسول کے سامنے یہ آپ کو روزہ رسول کو دکھا دیتے ہیں اس کے سامنے آپ 305 میں نکل آئیں 304 میں نکل آئیں یہ آپ کو نظر آ جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ خلیب بن 10 پدہ دکانے لائن میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدینہ کے دو ہی قدم کی دیری پر ہیں باہر نکلیں گے 304 سے 50% باہر نکلیں گے تو آپ کو یہ بہترین خجوروں کی مارکٹس نظر آئے گی ریٹ میں کافی فرق ہے وہ کس لیے فرق ہے وہ آپ کو خود نظر آ جائے گا پیکنگ کیسی ہے اور خجور کیسی ہے آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی خجور ہے ریٹس میں اس لیے فرق ہے کہ اس کی پیکنگ بڑی زبر دستا ہے خریب بڑی زبر دستا ہے سائز آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کتنا بڑا سائز ہے اس کا یہ دیکھیں اس کے سائز میں یہ نیچے ریٹس بھی لکھے ہوئے ہیں چالیس ریال پچیس ریال یہ ریٹس بھی اوپر لکھے ہوئے پیکنگ آپ دیکھیں کتنی زبر دست پیکنگ ہیں یہ خریب بڑی پندرہ ریال میں آپ کو یہ بھی دیں کھوا کے چیک کریں گھنپھر کے مارکٹ چیک کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ چیز کھا کے چیک کریں کھا کے چیک کر کے پھر آپ خرید دیں آپ کو مزہ ہے کہ آپ خرید دیں ورنہ مارکٹ لیں گے چوکلٹس بغیرہ بھی آپ کو یہیں سے ملے گی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے 35-45 لریال میں آپ کو اتنی زبردست قریر ملی ہے سائز بھی بڑا زبردست ہے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کھا کر زور چاہ کر یہ کریں گے کیونکہ یہاں پہ کھانے پینے کا کچھ نہیں کہتے دیکھیں یہ بڑی زبردست پیکنگ میں لگی گیا یہ سامنے ریٹس بھی لگیں گے یہ دیکھیں ریٹس لیے بھائی زیادہ ہیں یہاں پہ آپ کو بڑا سائز ملے گا جو عام مارکٹ میں نہیں ملتا عام مارکٹ میں آپ کو چھوٹا سائز ملتا ہے اور اس کا ریٹس بھی کم ہو جاتا ہے جن کے پاس پیسے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ ان کو چاہیے کہ یہ بڑی چیزیں لیں اچھی چیزیں لیں جو بہترین قسم کی ہیں لوگوں کو گفٹ کریں اپنے بہن بھائیوں کو گفٹ کریں یہ دیکھیں اس کا سائز چک کریں راش دیکھیں ماشاءاللہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ یہاں پر بڑی دکانوں میں آتے ہیں وہ پیستہ بھی پیچھے لگا ہوا ہے کھا کے چک کریں کھانے کے یہاں پر کوئی پیسے نہیں لیتے آپ جی بھرکے دو چار دکانوں میں جائیں گے تو دو چار دانے ہر بندہ دیتا ہے آپ کھا سکتے ہیں تو آپ کا مزہ آئے گا مزہ آئے پھلے ہیں ورنہ نہ لیں یہ دیکھیں واقعی آپ کو دوسری مارکٹوں سے یہاں پر بہترین چیز ملے گی جو بلکل ساتھ ہے یہاں کو ازدیک جاتب دکھا دیتے ہیں بھائی یہ بدان ماہ لے خجوریاں ہیں یہ دیکھیں شپر میں ہوتی ہیں بدان ماہ لے خجوریاں تھے اس میں بدان ٹیک ہیتے ہیں پھول کے سکندر بدان لگایا ہوتی ہے یہ اجواہ خجور ہے چھوٹا سائز بھی ہے بڑا سائز بھی ہے یہ چوکلیٹس ڈرائی فوٹس سنجیر جاکتا رہی ہے پچاس ریال کی یہ کلو ہے امبر نام ہے اس کا یہ پچاس ریال کی اپنے کلو ملے گی ایک دقا پھر دیکھ لیں یہاں سبھی آپ تین سو پہنی سے بھی لکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ارمہ تیمور ارمہ بھی لکھا ہوا ہے انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے اور ارمہ بھی لکھا ہوا ہے ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے چین پھتہ نہیں کون کون سی سبانے میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کو یہاں سے زبردست قسم کی کھجوریں شہستی کہہ نہیں بول سکتے لیکن اگر کوئی فوٹس کر سکتا ہے تو وہ ضرور یہاں سے لے کر جائے کیونکہ یہاں کی کھجور جو ہے نا وہ بڑی مزے دار ہے اور اصل کھجور تازہ اصل کھجور یہاں سے آپ کو ملے جو دوسری دکھرنے میں ہوتی ہیں وہ تازہ نہیں ہوتی دوسری مارکتوں میں تازہ تو نہیں ہوتی لیکن شہستی ضرور ہوتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان جب یہاں سے بڑا لے کر جاتا ہے تو یہاں سے جو آپ لیں گے انشاءاللہ وہ خراب نہیں ہوتی یہاں سے جو آپ لیں گے انشاءاللہ وہ خراب نہیں ہوتی یہاں آپ تکلی اندر سے دکھاؤں دکھا دیتے ہیں دوسری دکھاؤں میں پریزر میں لگیں گے یہاں آپ کو بسکٹ وغیرہ بھی کھجوروں والے ملیں گے کھجوروں کا حلوہ بسکٹ بلاسوں میں کھجوروں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی اور پھر یہ شوگر فری شوگر فری ہے اس کو امبر کہتے ہیں یہ شوگر فری ہے کم شوگر اتیس میں تو یہ بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ آج کا شوگر بہت لوگ ہو یہ اس کے پریڈ بھی لکھا گیا پچاس ریال پچاس ریال اور یہ ستر ریال ہو پیکنی دیکھیں بندے کی بھوک اتر جاتی ہے کتنی ساف ستری انداز میں رکھی یہ ساف ستری رکھی یہ دیکھیں اس کے اندر تلی اور بدان دہوں لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو پچاس ریال میں ملیں گے یہ تیس ریال تیس ریال اس سے بہترین آپ کو خجورت دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گی اگر ملے گی تو وہ سعودی عرب سے ہی گئی ہوگی کیونکہ اور کسی ملک میں اس طرح کے خجوریں پیدا نہیں ہوتی ہیں یہاں پر اللہ کے نبی جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا دعا بھی آیا اور یہاں پر انہوں نے کدھ پودے لگائے بھی ہیں یہ خجوروں کے اس لئے اس سے بہتر خجور آپ کا پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی اگر ملے گی تو وہ ذہین سے جاتی ہے یہ آٹھ ریال کی ایک ڈبی ملتی ہے ہلو ہم نے آپ کو جتنا بتانا تھا وہ بتا دیا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ